امینا صاحبہ اس تمام تر صورتحال میں جو پانچ اگست 2019 کے بعد بنی اور اس کے بعد جو پاکستان کا پاکستان کا کردار رہا خارجہ پالیسی جو ہماری رہی اس کو آپ کس طرح بیکتی ہیں دیکھئے اسلام علیکم آج کا دن جو ہے یہ پاکستان کا تمام پاکستانیوں کا تمام دنیا کا سولیارٹی کشمیریوں کے ساتھ کا دن ہے اس میں یہ اہم دینستی ہے کہ یہاں پہ کشمیریوں کو یہ میسیج جائے کہ وہ جو ان کی تکلیف ہے جو اس کا دکھ ہے وہ جو برداشت کر رہے ہیں اس کو ہم اچھی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں اور ہم بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو بہت سٹرانگ میسیجز دینے کی ضرورت ہے دنیا کو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان نے آگسٹ 2019 کے بعد خارج پولیسی کے کانٹیکس میں بھی اور پرائی منسٹر نے خود بھی بہت سارے اقدام دیا ہیں جس میں سے پرائی منسٹر خود جنرل اسیمبلی میں گئے اور انہوں نے ایک تقدیر کی اور ایک پہلی دفاعیت میں سٹرانگلی ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پر اتنا سٹرانگلی پوزیشن پریزنٹ کی گئی تشمیر کے بارے میں پاکستان کی اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری کوششیں کی ہیں یون سیکیورٹی کاؤنسل کے تین سیشنز ہو چکے ہیں انفارمل میٹنگز چاہے ہوں لیکن اس سے پہلے پچاس سال پر کبھی نہیں ہوا تھے یہ پہلی موقع ہے کہ تین سیشنز ہوئے جس میں انفارملی ڈسکس ہوا کشمیر کا ایشو جس سے یہ ایک چیز انڈرلائن ہوتی ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہندوستان کا پوائنٹ او ڈیو ہے کہ یہ انٹرنل ان کا ماتر ہے یہ انٹرنل ماتر نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل جس کے اوپر سیکیورٹی کاؤنسل کی نظر ہے اور یہ جو تین سیشنز دومین تین میٹنگز ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہوا ہے اس کے علاوہ یون سیکیورٹری جنرل نے بھی ڈسپیوٹ کے یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق اور پھر جنرل اسیم بھی کے صدر پاکستان آئے تھے لاشٹ یر اور انہوں نے آ کے بھی اس بات کو کہا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ سیلوشن کی ضرورت ہے کشمیر ڈسپیوٹ کی اس کے علاوہ پاکستان نے اور اوائی سی نے بہر بار اوائی سی میں ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئی ہیں دوہزار انیس کے بعد یہ حالات کیا ہیں کشمیر میں جو یومن رائٹس اور یومنیٹیرین حالات کیا ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ کہا جا چکا ہے لیکن کیا یہ اس کو کانکریٹ طریقے سے کس طرح آگے موک کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ مت پھول ہیں کہ ہندوستان جتنا پاکستان زور لگا رہا ہے دنیا زور لگا رہی ہے جتنا آرٹیکلز اخباروں میں آ رہے ہیں جتنا ہیومن رائٹس امیونٹیز کے بارے میں لکھ رہی ہے چاہے امنیسٹی انٹرنیشنل چاہے ہیومن رائٹس ووچ چاہے دنیا کے جو بھی میجر ہیومن رائٹس انجیوز ہیں کہ وہاں پہ حالات بہت مشکل ہیں کشمیری خود اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب اس موقع پہ پہنچ گئے ہیں جتنا کام پاکستان اور کشمیری ڈائیسپورا اور پاکستانی ڈائیسپورا دنیا میں کر رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو فردر پاکستانی ڈائیسپورا اور کشمیری ڈائیسپورا پوچھتے ہیں لیکن تیمین صاحب نے اپنے اوائیسی کی بات کری اوائیسی کو ہم نے دیکھا بہت ترسلی سے وہ غیر فال ہی ہے اس طرح وہاں کام ہو نہیں راب اور یہ مسلم امہ ہیں وہ بھی کوئی قاس اس پر ہم دیکھ رہے ہیں رسپونڈ نہیں کرتے ہیں لیکن اب گراؤنڈ ریالیٹیز چینج ہو چکی ہیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کیا ہمارا بیانیاں آج کے مطابق ہے لیکن مات بولیا یوان 192 میمبر سٹیٹس 193 میمبر سٹیٹس ہیں مات بولیا کہ اوائیسی جو ہے وہ 53 میمبر سٹیٹس 53 سے زیادہ ہیں سوری 56 میمبر سٹیٹس ہیں یوان کے ان کا بولنا بہت تکلیف دیتا ہے اندرستان کو اس لیے جب بھی پاکستان جب بھی کوئی ریزولوشن اڈاپٹ ہوتی ہے چاہے ان کے کانفرنس اف فورن مینسٹرز کی ہو چاہے ان کا انٹرنیشنل پرمننٹ کمیشن عن ہومن رائٹس ہو جس نے جو بھی جس نے بہت کام کیا ہے جس نے پیلٹ گانز کے بارے میں پاہن کام کیا جس نے ہومن رائٹس کی سیچوئیشن کے بارے میں کام کیا ہے اور بات جب وہ بات کرتے ہیں تو ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو اس پر اٹینشن دینی پڑتی ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اوائیسی غیر فعل ہے اوائیسی کی بات کرنا مطلب یہ ہے کہ پچاس سے زیادہ ممالک کی بات کرنا ہے اور اس لیے بہت اہم ہے یہ یومن رائٹس کانسل میں اوائیسی میمبر سٹیٹس اور اس کے علاوہ کچھ اور میمبر سٹیٹس نے مل کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی تھی 2019 میں جس میں یہ کہا گیا جس میں یہ تمام جو سیچوئیشن آن گراؤنڈ ہے وہ اس کو ڈسکش کیا گیا تھا ہماری پوزیشن جو ہے وہ بلکل لیگل ہے لیجیٹمیٹ ہے جو ہندوستان کر رہا ہے وہ اللیگل اور اللیجیٹمیٹ آکشنز کر رہا ہے چاہے وہ سیٹلمنٹ کر رہا ہے چاہے وہ نون کشمیری اس کو لا رہا ہے کشمیر کے اندر چاہے وہ وہاں پہ جو یومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہا ہے یہ سب سب انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے اور اس لیے ہماری پوزیشن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس پاکستانیز کہ ہماری پوزیشن لیگل ہے پرنسپل پر پوزیشن بیسٹ ہے اور اسی لیے OIC کے ممبر سٹیٹس اور بہت سارے یون میں بھی بہت ممبر سٹیٹس ہیں چاہے وہ ریزولوشن اڈاپٹ کرے نہ کرے وہ ہمیں آکے کہتے ہیں کہ یہ بہت حالات مشکل ہیں ہندوستان نے کیے ہوئے مکروضہ کشمیر میں تو یہ یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو مومنٹ ہوتی ہے جس میں کام کیا جس میں دنیا جس میں شامل ہوتی ہے جیسے فلسطینیوں کی مومنٹ ہے اور اس کے لیے پر ایک بہت بڑی ڈیمنسٹریشن ہوتی ہے ڈیویلپٹ کانٹریز میں یورپین کانٹریز میں ایون امریکہ میں ہوتی ہیں اس پر ڈیمنسٹریشن وہ کیا ہوا وہ کس وجہ سے ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سالوں سال لوگوں نے کام کیا ہے اس پر اور اس پر آ کر ڈیمنسٹریشن کرتے ہیں اور پبلکلی جب پریشر پڑتا ہے کسی بھی حکومت کا تو اس کے لیے اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ریسپانڈ کرے اور امید یہی ہے کہ یہ پبلک ڈیمنسٹریشن سیویل ڈیسویڈینس جو ہے انفرمیشن جو ہے اس کے تھو دنیا کو باور کروایا جائے کہ حقیقت کیا ہے تشمیر میں انڈوستان اپنا پورا زور لگا رہا ہے اور لگاتا رہے گا ہمیں یہ اپنا اپنا فرض جو ہے اس کو نبھانا ہے اور ہمیں اس فرض میں جو کشمیری ہیں وہاں پہ انڈین اوکیپیڈ جمعوین کشمیر میں ان کو یہ میسیج دینا ہے کہ تمام پاکستانی اور تمام انصاف پسند دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں مشکل کا وقت ہے لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں بلکل صحیح ہم ساتھ ہیں اور زائرے پاکستان کی جو کوشش ہیں وہ بھی کشمیری بھائیوں کے لیے ہیں ان کی جددو جوہد اس کے لیے ہیں تیمیل صاحب پوائنٹ ٹیکن